داس گریب لکھت پڑے میرا نام نرنجن کنت اب پرماتمہ نے سچا ہی کہنی تھی کہتے ہیں جات ہماری جگت گرو میں پورے وشو کو گیان دینے والا ہوں اور پرمیشور والا میرا پنت ہے عیس عیشور پرمیشور عیس تو یہ برمہ ہے اکیس برمہنڈ کا سوامی ہے برمہ وشنو مئیس کا پتا ہے اور عیشور یہ پربرمہ ہے جو ساتھ سنگ برمہنڈ کا پرماتمہ ہے مالک ہے سوامی ہے پربو ہے اور پرمیشور اسنگ برمہنڈ کا سوامی وہ کبیر پرمیشور ہے وہ پرم اکسر برمہ ہے گیتہ جدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تینوں پربو کا اولیک ہے شرپرس یہ عیس ہے اکسر پرس یہ عیشور ہے اور سترہ میں سلوک میں پندرہ میں دہہ کے میں کہا اوتم پرسے تو انہے پرمہ تمائیتی ادھارتے یہ لوگ ترم اویس سے ببرتی اویسور ہے وہ پرمیشور ہے گیتہ جدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں ارزن نے پرسند کیا پرمو جی آپ نے جو ساتھ میں دہہ کے انتیس میں سلوک میں گیتہ جی میں جس تتبرم کے بھی سے ہم جانکاری دی ہے کہ اس کے جاننے کے بعد پرانی پھر یہاں ذرا اور مرن سے چھوٹنے کا پریتن کرتا ہے کم تتبرم گیتہ گیانداتا آٹھ میں دہہ کے تیسرے سلوک میں کہتا ہے وہ پرم اکسر برم ہے گیتہ جی دہہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور ساتھ میں گیتہ گیانداتا کہتا ہے میری بھکتی کرے گا مجھے پرابت ہوگا تو ید بھی کر اور میری بھکتی بھی کر آٹھ میں دہہ کے تیرے سلوک میں گیتہ گیانداتا اپنا منتر بتاتا ہے کہ اوم ایتی ایک اکسرم برم ویبھارن مام ان سمرن یہ پریاتی تزم دےہم سیاتی پرمام گتیم مام برم مجھ برم کا اوم یہ ایک اکسر ہے اچارن کر کے سمن کرنے کا اور جو انتیم سوانس تک شریع چھوڑ کر جاتے سمیش کا اچارن کرتا ہوا شریع چھوڑتا ہے تو میرے اوم نام سے ملنے والی جو انتیم اپلبدی ہے اس کو پریافت کرتا ہے پرم گتی ساتھ میں دہہ کے اٹھار میں سلوک میں گیتہ جی میں گیتہ گیانداتا کہتا ہے یہ میرے والی گتی بھی یہ گینی آتما ہے تو اچھی یہ بکتی سمرپی تھے ہیں پر میرے والی انوتم اے سریشت گتی میں ہی ستھی تھے ہیں انوتم گھٹیا گتی میں ستھی تھی اپنی ستھی کو اپنی اپلبدی کو بھی گھٹیا کیوں بتا رہا ہے کیونکہ چوتھے دھائے کے پاس میں اور نو سلوک میں سبشت کر رہا ہے اور دوسرے دھائے کے بار میں سلوک میں گیتہ گیانداتا کہہ رہا ہے کہ اردون تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو ہی جانتا میں جانتا ارتھاس جنم مرتو میں دکھی تو بھی ہے میں بھی ہوں اس لئے اٹھار میں دھائے کے بیسٹھ میں سلوک میں کہا ہے کہ تُو سروہ بھاو سے اس پرمیسور کی سن میں جاؤ اور چھسٹھ میں بھی اسی کا سنکیت ہے اور گیتہ جی دھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر آٹھ نو دس میں گیتہ گیانداتا اپنے سے انے اس پرم اکثر پرم کی بھگتی کے لئے کہتا ہے کہ اس کی جو سادنا کرتا ہے اس کو پرابت ہو جاتا ہے اس بھگتی کی گتی سے بھگتی کے بل سے یعنی جو سادنا وہ سنت دے گا تتو درسی سند اور چوتھے دھائے کے چوتیسویں سلوک مجید سند کے وشہ میں کہا ہے اور پندر میں دھائے کے ایک سے چار میں اس تتو درسی سند کی پہچان اور پرماتمہ پورن پرماتمہ کے پانے کا ودھان بتایا ہے اس کی بھگتی جو کرے گا تو اس کو پرابت ہوگا ستر میں دھائے گیتہ جی کے منتر تیئیس میں کہا کہ اس پرماتمہ کے پانے کی پرم اکثر برہم کو پانے کا اس پرمیشور کو پانے کا اوم تت ستی تی نردے سے برہم نے تیر ویدھا سمرتا ہے اس سچیدہ نند گھن برہم یعنی پرم اکثر برہم پرمیشور کو پانے کا وہ تین منتر کا جاپ ہے جس میں ایک اوم جاپ ہے یہ برہم کا اور جو تت یہ سانکیتی ہے یہ اس پر برہم کا ایس ایشور اور تیسرا جو ست ہے وہ گپت ہے سانکیتی کا وہ بھی یہ داس بتائے گا وہ پرم اکثر برہم کا وہ پرمیشور کا ان تین منتروں کے جاپ سے پرماتما پرابتی ہوگی اس کی ویدھی الگ ہے اس کی کریائیں الگ ہے ان کا کیسے کیسے پھر اس کا آگے ویورن الگ سے بتا جائے گا اب اتنا سمیہ نہیں تو یہاں کیا بتایا ہے پرماتما نے کہا ذات ہماری جگت گرو پرمیشور ہے پنت جیسے کسی کا تب ویشنو پنت ہے وہ ویشنو جی کا اپاسک ہے کسی کا سیو کا پنت ہے سیو جی کا ویدھی اس کے اندر ورنیت ہے پنت مانے مارک وی آف ورسپ اور کوئی بھرم تک ہی جانتا ہے پر بھرم کی جانکاری ویدھی پوجا کی کسی کو نہیں پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں سو ہم سبد ہم جگ میں لائے سار سبد ہم نے گپ چھپایا اور وہ اب پرگٹ کروایا ہے پرماتما اس داس کے مادمت ہے اب ان تینوں کے جاپ سے ہی لاب ہوگا ابھی تک دو منتر دیتے رہے پرماتما اپنی پنی آتماؤں کو تو پانچ منتر دیتے تھے جو ویشیس آتمائی تھی جو ویشیس خاص بکتی میں لین ہو جاتے تھے ان کو دوسرا منتر دے دیتے تھے کچھ ایک کو ایسا ہے جن کو انہوں نے تینوں منتر بھی دیئے ہیں لیکن ان کو قسم جلا دی تھی سوگند کھلا دی تھی کہ یہ سار نام کہیں ذکر نہیں کرو گے ان دو منتروں کا جاپ کبیر جی کی وعنی یا پرماتما پراب ان سنتوں کی وعنی میں سپس لکھا ہوا ہے لیکن سار نام کہ کیا بتاتے ہیں کہ ہمارا جو پنت ہے وے آف ورسیپ ہے وہ برم کی بھی نہیں اس کی نہیں اس ور کی نہیں ہم پرمیشور اس پرم اکثر برم کے پانے کا مارک بتانے آیا ہوں وہ میرا پنت ہے جاتے ہماری جگت گرو یعنی پورے وشو کو گیان میں ہی دے سکتا ہوں میں ہی دیتا ہوں اور سب اجیان پردان کر رہے ہیں اور پھر کیا بتا جیا کہ داس گریب لکھت پڑ ہے میرا نام نیرنجن کن تو میں بھگوان ہوں نیرنجن ہوں ایک تو اس کال کو بھی نیرنجن کہتے ہیں کیونکہ یہاں یہ پرسید ہے اس مالک کو تو پروکس ہے اس کا کسی کو جانکاری نہیں تھی تو برم بھی یوں یہ پرسید ہو گیا ویسے جوتی نیرنجن ہے یہ اور واسطہ ہم نیرنجن کارت ہوتا ہے نرلے پرماتمہ مایارہیت مایارہیت بھگوان ہی ہو سکتا ہے اس لئے نیرنجن کا سیدارت پربو سے ہے پربو کہتا ہے میں بھگوان ہوں اور واسطہ نے کہا اب یا راماننجی کا گلہ نہیں اتریا وہاں تک یوں بالکرنے کو میں بھگوان ہوں اس نے جان لیا سچمت سرپسر پھرہا ہے رے بالک سندربو دھی گٹمٹ تن آکارے داس گریب درد لگیا ہو بولے سرزنہارے گریب داستی جیسے تلسی داستی نے رامان کا پونہ چترن کیا سارا دوبارہ لکھوایا بولا ایسے ہی گریب داست صاحب جی نے پرماتما سے پراپت گیان یوگ کے آدھار سے دیو درشتی کے آدھار سے پچھلی پوری گٹنہ ایسے بلکل چتر کی ترہ دیکھ اور آواز سن کر لکھا اب جیسے شریمت بھگوت گیتہ بولی گئی تھی یود کے سمیں یود پرہارم ہونے سے پہلے مہ بھارت کا اور لپی بد کی اسے بیس ورس کے بعد وید ویاس جن ایز 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 کیونکہ کال بھگوان نے اس میں پرویس کر کر وہ لکھ دی ہم دوسرا اس کو یہ ہمارے پرتیک پرانی کے انتیکرن میں ہمارے سمجھ لو ایک پرتیک کے اندر ایک ایسی ایسی چپ ڈال رکھی ایک پرمانی پرمانی ڈال رکھی اور اس کا اتنی کیپیسٹی ہے اسانکھ یگوں کی جو بھی گھٹنائے پسو پکسی منوس جیون جہاں بھی راجہ ماں راجہ دیو رہے ہم وہ سبھی ہمارے انتیکرن میں اور اس انتیکرن میں ایک ایسا سسٹم بھی لگا رکھی پرمانی کہ ہم کبھی بھی کسی سمیں گھٹنا گھٹی ہوئی کسی بھی پرانی کے ویسے میں اس کی جانکاری ہم اسی سے لے سکتے ہیں اور اس کی کیا وارتہ ہوئی کہاں کہ اس نے کیا کیا کرم کی کی اس نے گھٹنا کی وہ سب چلتی تر کی تر سامنے آ جاتی ایسے گریبدہ صاحب جی چلتی تر کی تر جو بچ پچھلی گھٹنا گھٹی تھی وہ ورنن کر رہے کبیر پرمات جی کی رجا سے تو رامانند جی کیا کہتے ہیں ری بالک سندر بدھی تیرا گھٹ مٹ تن آکار اب ہماری بدھی اس کال نے اتنی گمار رکھی ہے ویشنو جی کے اپاسک سوامی رامانند جی اور پھر بھی بھگوان کو نراکار کہیں اور کہتے ہیں اس بات سے دکھی ہوگے کہ تو اپنے آپ کو بھگوان بتاتا ہے تو ساکار دکھائی دیتا بھگوان تو نراکار ہے ہماری بدھی کال کا بیکی ہوئی تھی یہ خود کہتا ہے گیتہ جی دہ نمبر سات میں بلوانوں کا بل اور بدھی مانوں کی بدھی میرے ہاتھ میں ہے جب چاہ آن کر جوں جب چاہ آف کر جوں اب جیسے شری کرسند جی جو سگریو کا بھائی بالی تھا وہ اپنا ٹیٹ پور ٹیٹ آدھار سے ویدھان سے اس نے ان کو مار دیا اس کے بعد پھر کرسند کی جتنے بھی وہاں یادوں کی پتنیاں تھی یادوں آپس میں لڑکا مر گئے تھے سارے ختم ہو گئے تھے دروہ سا کے سراب سے اور ارزن ان سبھی کو پیٹا سب عورتوں کے گہنے چھین لئے کچھ گوپیوں کو بھی لے کر ساتھ چلے گئے اردن کے پاس وہی گانڈیو دھنست تھا جس کے دوارہ اس نے مہ بھارت میں توفان مچا رکھا تھا اور اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے تیر اٹھیا نہیں اس پر وہ بان اردن بعد میں رو رہا ہے کہ میرے ساتھ چھل کیا کرسن نے یود میں تو مجھے پاور دے دی میں لکھوں لوگ مار دی پاپ اکٹھے کر لئے آج وہی اردن اور وہی دھنوں سے آج میرے سے چل نہیں رہا کام پر رہا کھڑا کھڑا تو یہ شری کرسن کپٹ نہیں بلوانوں کا بل اور بدھی مانوں کی بدھی میرے ہاتھ میں ہے اب سب کی بدھی بند کر رہی کال نے سب نرہ کار بتاؤ اور کوئی وشنو جی نے پوز کوئی سنکر جی نے پوز پھر بھی بگوان نرہ کار یہ کیسا سی دھان تم نے ایس 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 دکھا تھا اب اس یاد سے رامان جی کہتے ہے رہی والک سن درب دھی ایک بچہ تیرا شریر دکھائی دیر تک اپنے آپ کو بگوان ہے رامان جی کا دکھ ہویا جب بگوان نے اپنے آپ کو بگوان کہ دیا اور کیسی آپ سبد کہے اور پھر پر مات ایک اچھے سس کی بھومی کا نبھات ہو ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں رامان جی گالیاں دے رہے ہیں اور وہ ایسے کھڑے ہیں رامان جی کیا کرے تم مومن کے پالوا تیرا جلحے کے گھر با سے داس گریب اجیان گتی اتادر و سو شو کیا کہتا ہے کہ تم آپ بھگوان کو ہے ار ایک جلحے کے ٹکڑا پلن لگ رہا اور اپنے اپنے بھگوان کہے تو یعنی اس سے گٹیاں اور کے بات کہے گا کہ تو اس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اپنے آپ کو بھگوان کر اتنی مطلب دکھی ہو کر اتنی اب سبد بول رہا آگے کیا بولا ترک تلو سے بولتے رامان سرگیان کہتے ہیں یہ تو ان اچھے مہ پرسوں کے وچن ہیں کیسے بول رہا ہے وہ کون رامان جی ترک تلو سے بولتے رامان سرگیان دانس گریب کجات ہے آخر نیچ ندان دیکھ کہاں تک آپ سبد بول دیئے کہ آخر میں کجات ہے کجات معنی اس کا ماں کا ویران نہ باپ کا انہوں کہا رہے ہیں یوں کجات جس کی ذاتی سے پورا پتا نہ ہو اور آخر نیچ ندان کہتے ہیں بلکل نیچ ہے اس لئے تو اپنے آپ کو بھگوان کہہ رہا ہے اب پرمات ماں کیا بولتے ہیں میں کے بدن کھلا سکر سون سوامی پر ویہین داس گریب منی میرے میں آج آدھین وہ تو گالی دے رہے ہیں اور پرمات ماں بھی نمار تاس ارخ سو کر کہہ رہے ہیں میں آو گت گت سے پرے اور چار بید سے دور داس گریب دس دس میں سکل سند بھر پور پرمات ماں کہتے ہیں کبیر جی کہ میں وہ آو آو گت ہوں جس کو تیرے چار وید بھی نہیں جانتے ہیں وید بھی آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں نیتی 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 نیتی